اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس تے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے وہ نہ دیشتگردی کا مسائل حل کر سکیں گے وہ نہ خاجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے اور ہم وہی سے شروع ہو جائیں گے کوئی ایک صاحب وزیر آزم بنے گا تو کوئی دوسرا دھانلی دھانلی کا الزام لگائے گا دھرنا شنہ کا سیاست کرتا رہے گا میاں صاحب کہتا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جب وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان سے سوال نہ کچھ ان بڑے لوگوں کا نمائندگی کرتے ہیں اور عام آدمی کا آواز دب جاتا ہے بلاول گھٹو زرداری نے پھر نون لیگ کو نشانے پر اکھ لیا کہتے ہیں ملکی مسائل سے نکلنے کے لیے شفاف الیکشن نہ گزیر ہیں الیکشن سے پہلے نتائج تیہ کرنے ہیں تو الیکشن کا فائدہ نہیں ایک وزیر آزم بنے گا تو دوسرا دھاندلی کے الزام لگا کر دھرنا دے گا شفاف الیکشن نہ ہوئے تو بننے والی حکومت معاشی مسائل کا حل نہیں نکال پائے گی ایک طرف جیل والے ہیں تو دوسری طرف دو تہائی اکثریت والے دو تہائی اکثریت والے کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ستر سال سے سیاست کرنے والے بزرگ اپنے منشور پر الیکشن لڑے نوشہرہ میں جلسے سے خطاب میں کہا میاں صاحب کہتے ہیں بڑے لوگ سرمایہ کاری کریں تو سوال نہ کریں سوال تو ہونا چاہیے بزنس برادری کو اپنی ترقی عوام کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی عوام جانتے ہیں ان کے مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے چیف سیلیکٹر وہاں بریاؤس کا پہلا امتحان دورہ آسٹریلیا کے لیے اٹھارہ رکنی ٹیس سکارٹ کا اعلان شان مسود ٹیم کی قیادت کریں گے بابر آزم رزوان سرفراز احمد شاہین افریدی عبداللہ شرفیق امام الحق ٹیم کا حصہ سعود شکیل آمیر جمال عبرار احمد میر حمزہ نمان علی وسیم جونئر بھی شامل فہیم اشرف حسن علی خورم شہزاد احسان اللہ بھی ٹیم میں شامل نواز اور ہریرہ ڈراؤپ سام ایوب اور خورم شہزاد پہلی بار ٹیس سکارٹ کا حصہ ہارس روک دورہ آسٹریلیا سے دست بردار چیف سیلیکٹر وہاں بریاؤس کہتے ہیں کہ تنقید سے نہیں گھبراتا چار پانچ سپینر کیمپ میں بلائے ہیں سہبزادہ فرہان کی بھی سکارٹ پیچھا کا نہیں نسیم شاہ اگلے تین ہفتے میں فٹ ہو کر بارنگ شروع کردے گا کپتان برانات شیمن پی سی بی کا دائریکٹ تیار ہے مزاہر نکوی کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج مزاہر نکوی کے خلاف شکایت کا جائزہ وقفے کے بعد لیا جائے گا مزاہر نکوی کے تحریری جواب کا جائزہ لیا جائے گا جیسس مزاہر کے خلاف مزاہر علیہ اکبر نکوی نے اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی چیلنج کر دی سپریم کورٹ سے رجوع آئینی درخواست میں نوٹیس غیر قانونی قرار دینے کے استعداہ درخواست میں موقف اختیار کیا اکیسویں آئینی ترمیم کیس میں سپریم کورٹ عدلیہ کی آزادی کو بنیادی آئینی ڈھانچے کا جزو قرار دے چکی ہے میرے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے صدارتی ریفرنس کیس میں اصول تیہ کیا گیا کہ جج کو شفاف ٹرائل کا حق ملنا چاہیے ہم غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاوسٹ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جاری بربریت فوری ختم ہونی چاہیے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا اسلام آباد میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب مزید کہا پیشاور افواج مقابل فوجوں سے لڑتی ہیں نہتے بچوں کا قتل عام نہیں کرتی وزیراعظم نے اس موقع پر زارہ الارٹ ایپ کا بھی اجرا کیا مزام اسرائیل کا خونی کھیل جاری اسپتال، سکول، گھر، مساجد اور پناہ گزین کیم تباہ کر دیئے عالمی دارہ صحت نے الشفاہ اسپتال کو ڈیتزون قرار دے دیا اسرائیلی افواج نے بینلکوامی جنگی قوانین کی خلاف ورسیاں کرتے ہوئے سیویلین، رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپوں، سکولوں، اسپتالوں اور عبادت گاہوں کو بھی نہ بکشا نئے حملوں میں غزہ کی چار مساجد کو شہید کر دیا شہدہ کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار ہو گئی پانچ ہزار پانچ سو بچے شامل غزہ جنگ کے خاتمی کامیشن، عرب اور دیگر مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ چین پہنچ گئے چین کا کہنا ہے دو ریاستی حل فلسطین میں امن قائم کر سکتا ہے چینی وزیر خارجہ کی عالمی برادری سے تنازع کو ختم کرنے کے لیے جامع اقدام اٹھانے کی اپیل اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا وفد دیگر ممالک کا دورہ بھی کرے گا ادھر غزہ میں اسرائیلی مظالم کی حمایت کرنے پر جو بائیڈن کی صدارت خطرے میں پڑ گئی نئے سروے کے مطابق غصہ جنگ پر بائیڈن کے طرز عمل کو ستر فیصد ووٹروں نے مسترد کر دیا فوجی عدالت امیس ویلمز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چالنج وزارت دفاع نے فیصلہ کلعدم قرار دینے کے استعداد کر دی آرمی ایکٹ کی کلعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کے استعداد اپیل میں موقف اکتیار کیا سپریم کورٹ کے پانچ اکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماد تھی آرمی ایکٹ کی دفعات کلعدم ہونے سے ملکوں ناقابل تلافی نقصان ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سناب ٹیم کی اڈیالا جیل میں چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش جیل ذرائع کے مطابق ناب ٹیم کی قیادت ڈیپٹی ڈائریکٹر راہی لازم کر رہے ہیں ناٹ ٹیم نے ہفتے کے دن چیرمن پی ٹی آئی سے سات گھنٹے تفتیش کی قومی اعتصاب بیورو نے چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے عدالت سے چار روزہ جسمانی ریمان حاصل کر رکھا ہے سائفر کیس میں جج تائیناتی اور جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر سمات کل تک ملتوی پی ٹی آئی وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا جیل ٹرائل کا باہد مقصد چیرمن پی ٹی آئی کو منظر سے غائب کرنا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے پیٹیشنر کو بہرحال سیکیورٹی تھریٹس تو ہیں اسلام آباد ہائی کوڈ نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذلکرنین کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن کل طلب کر لیا سیکیورٹی خطشاہ سے متعلق حکومت سے سپیشل ریپورٹس بھی طلب شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہائی کوڈ کا آج نومبر کا فیصلہ قلدہ مقرار دینے کی استعدا توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے نواز فریف کا بیان کلم مند کرانے کی درخواست منظور کر لی عدالت کی تیس نومبر تک نواز فریف کو بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت مزید سماعت تیس نومبر کو ہوگی نواز فریف، آصف زرداری، یوسف رزا کرانی، عبدالغنی مچید اور انور مچیب کے حاصلی ان کے پلیٹرز کے ذریعے لگائی گئی سکھر میں سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف مل بھر میں صحافی برادری سراتا احتجاج کراچی میں صحافیوں کی ریلی شرکانے وزیر اعلی ہاؤس جانے والی سڑک پر دھرنا دے دیا جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کرو کے نعرے اس نومبات میں پی ایف یو جے کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ مظاہرے میں جڑوما شہروں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی شرکات کوئٹا میں بھی صحافی برادری کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی سندھ حکومت اور پولس کے خلاف نعرے بازی آج جب دنیا عالمی دین منا رہی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کو یہ معصوم فلسطینی بچے نظر آ رہے ہیں جو آج تک چار ہزار تین سو کے تعداد میں شہید ہو گئے فلسطین اور غزہ میں ہزاروں ایسے بچے ہیں غنچے ہیں جو بین کے لئے مر جا گئے ایسے ہزاروں بچے ہیں جو کفن کے بغیر دپنایا گئے یہی بچے یہ معصوم بچے یہ تتلیاں یہ قیامت میں کیا ہمارے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے غزہ کے شہدہ ہمارے گریبان پکڑیں گے مسلمان حکمران سہنے پر خاموش منافقت کا اعلان کرتے ہیں لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراد الحق کی نیوز کانفرنس کہا غزہ میں اسرائیل کے جاریت جاری ہے ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا ہے غزہ میں ہزاروں بچے کفن کے بغیر دفنائے گئے کل غزہ کے مارچ میں لوگوں کا سمندر موجود تھا سموک کی بگرتی صورتحال پنجاب کے متاثر اسلام امیر جماعت کا استعمال آسمی کرا لاہوریوں نے امیر جماعت پہننے کی پابندی کو پہلے روز ہوا میں اڑا دیا پابندی کا اطلاق لاہور شیخ بورا خصور ننکانہ گجرمالا حافظ آباد سیالکورٹ ناروال گجرات اور منڈی باہت دیم میں ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا حکم دے دیا ادھر کراچی اس موقع سے متاثرہ شہروں میں سر فہرست آ گیا افرات زر اور بد انوانی کا پائز بننے والے پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے کا فیصلہ پہرے کے سینٹ میں پیش کر دی گئی سینٹ نے میاری تعلیم تک ہر بچے کی رضائی کی قراردات متفقہ طور پر منظور کی چیئرمن سینٹ سادق سنجلانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ایک جانب مہنگی بجلی تو دوسری طرف سارفین سے آور بیلنگ کا انکشاف اگست میں تقسیم کار کمپنیوں نے سارفین سے عرب روپے زائد بل وصول کیے نیپرا زرائے کے مطابق انکوائری ریپورٹ میں اگست کے بلوں میں آور بیلنگ ثابت ہو گئی آور بیلنگ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ملوث پائی گئیں تمام تقسیم کار کمپنیوں نے غریب عوام کو آور بیلنگ کے ذریعے عرب روپے کا چونہ لگایا پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سنگھ میں گیس کے مزید زخائر دریافت جاول میں جم ایسٹ ون کے مقام پر شرابندر سے گیس کے زخائر ملے جم ایسٹ ون کے مقام پر دو ہزار پانچ سو پینٹالیس میٹر کی گہرائی تک خدائی کرنے پر ہائیڈرو کاربن کی نشاندہ ہی ماہرین کی زیرے نگرانی جولنگ کامل جاری دریافت سے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر میں اضافہ ہوگا سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں دو سو اٹالیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن سا دہشتگرد گرفتار کاروائیاں راولپنڈی سرگودہ بہاولپور پاک پتن اور ساہیوال مکی گئیں بہاولپور سے ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر سلمان گرفتار دہشتگردوں سے بارودی مواد دو ہینڈ گرنیڈ آئی ای ڈی بم برامت دہشتگرد اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے سی ٹی ڈی حکام کا دعوی ڈیفنس فیز سیون میں چھے افراد کی موت میں اہم پیش رفت پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دوست ابراہیم کو بھی حراست میں لے لیا اپتدائی تفتیش میں ابراہیم نے تصدیق کر دی کے گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا وقوے کے وقت گاڑی میں چار دوست افنان، ابراہیم، سعاد اور علی موجود تھے ملوال کے شہری کو لینے کے دینے پڑ گئے بیوی کو حق مہر نہ دینے پر سپریم کورٹ نے ایک لاکھ جرمانہ کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے شہری کی درخواست پر سمات کی چیف جسٹس کی پانچ لاکھ حق مہر شہ سال تک ادا نہ کرنے پر وکیل درخواست گزار کی سرزنش وکیل درخواست گزار نے کہا میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں چیف جسٹس بولے ایسے نہیں ہوگا وکیل صاحب چھ سال آپ نے بیوی کو اس کا حق نہیں دیا اب آپ کو انصاف تو ملے گا انصاف دونوں طرف ملنا چاہئے عدالت نے ایک ماہ میں بیوی کو حق مہر ادا کرنے کا حکم دے دیا اگر تیس روز میں حق مہر ادا نہ کیا گیا تو قانونی کاروائی کی جائے گی کراچی کے علاقے مہنگوپیر میں خاتون اور مرد کی لاشیں پر آمد مبینہ قاتل نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ہلاک افراد کی شناخ نواب خان اور شہزادی کے نام سے ہوئی دونوں مقتولین پڑوسی تھے مقتولہ کے شہر کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا وائل کپ فائنل میں بدترین شکست بھارتی کرکٹ فینز آپے سے باہر اپنے ہیروز کو زیرو بنا دیا سوشل میڈیا پر خوب درگت بنائی دلچسپ میمز بنا کر غصے کا اظہار کرتے رہے جائے شاہ پر کڑی تنقید ناراض بھارتی فینز کو جائے شاہ کا پروٹوکول بھی برا لگنے لگا فلموں کے مخصوص ڈائلاغ اور مناظر کے ساتھ غصے کا اظہار وائل کپ آتھ ایک قبل دیو کو نظر انداز کرنے پر بھی برہا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں بھارتی بوڑ کے زیرے اثر آئی سی سی نے وائل کپ دوہزار تیس کے ٹیم آف دے ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا آئی سی سی ٹیم کی کپتانی روحچ شرما کو دے دی گئی بارہ رکنی ٹیم میں چھے بھارتی شامل عالمی چیمپئن آسٹریلیا کے صرف دو کھلاڑی ٹیم میں لیا گئے ایک بھی پاکستانی کھلاڑی ٹیم میں شامل نہیں آسٹریل بھی کرکٹر نرندر موڈی کے رویے پر شدید قفا موڈی آسٹریل بھی ڈیپیٹی وزیراعظم کو لے گئے کامن سٹیج پر ٹرافی تھامے دیکھتے رہ گئے ٹرافی سیڈ نے پیٹ کمنز کو نظر انداز کرنے پر ٹویٹ کر دی کہا ہم اس صلوق کے مستحق تھے اور نہ ہی اثر اویہ پسند ہے موڈی کا بھارت ڈارٹ نیٹ پر منشیات کی پیداوار اور تجارت میں سر ایفیرست آئی این سی بی کی سالانہ ریپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات ریپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان میں بھی منشیات کا زہر پھیلانے میں مصروف منشیات کی سمگلنگ میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر منشیات کی تجارت میں بھارت کی خفیہ مداخلت کو گولڈن ڈرگ سکھ روٹ کہا جاتا ہے ٹرانزیٹ روٹ کے ذریعے یورپ اور شمالی امریکہ میں منشیات سمگل کی جاتی ہیں غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز دو ہزار باسٹھ غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے دو سو چودہ گاڑیوں پر تین سو چھہتر خاندان کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اب تک دو لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو تراسی غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے دوسری جانب سپریم کورٹ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا معاملہ ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات سمیت درخواست کھلی عدالت میں لگانے کی ہدایت کر دی گئی فیفو ورل کپ دوہزار چوبیس کالی فائر راؤنڈ ٹو تاجکستان فٹبال ٹیم پاکستان پہنچ گئی میمان ٹیم کو سکھ سیکیورٹی میں ارپورٹ سے ہوتیل پہنچائے گیا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان میچ کل ہوگا میچ جنا فٹبال سٹیڈیم اسلام آباد میں دوپہر دو بجے ہوگا ترکیہ کا بہری جاز بہرہ اسوات میں لاپتہ جہاز پر کپتان سمیت عملے کے بارہ افراد سوار تھے ترک حکام کے مطابق کارکو جہاز کا بہرہ اسوات میں آنے والے توفان میں پھنسنے کے بعد رابطہ منکتہ ہو گیا سمندری توفان کے باعث رسکیو اپریشن میں بھی مشکلات کا سامنا ہیلیکاپٹروں کے ذریعے بھی تلاش شروع نہ کی جا سکی عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم کے سات سو دسمیں عرص کی تقریبات کا آغاز سجادہ نشین درگاہ مقدوم شاہ محمود قریشی کے صاحب زادے زین قریشی نے مزار کو غسل دیا دربار کے ہاتھے میں تین روزہ قومی کانفرنس کا انکاد شاہ محمود قریشی کے بھائی مرید قریشی بھی عرص کی تقریب میں شریک عرص کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے کوٹا میں آج بھی ہزاروں بچے سکول جانے کی بچائے محنت مزدوری پر مجبور چائل لیبر ایکٹ کی خلاف فرزی کے مرتقب افراد کے خلاف کاربائی وقت کی ضرورت شیئرمن پیپلز پارٹی بلابر بٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بچوں کے تحفظ اور بہبود کے لیے انقلاب اقتماد کیے ملکی وسائل پر سب سے پہلا حق بچوں کا ہے کراچھ میں تقریب سے خطاب میں نے گران وزیرالہ سن جسس ریٹائر مقبول باقر نے کہا ہم بچوں کے خلاف تشدد چائل لیبر اور جبری شادیوں کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے پورا سنھیں اہدساز چکسیت فیض احمد فیض کو دنیا سے رخصت ہوئے انتالیس برس بھید گئے پاکستانی فلموں میں لکھے گئے گیتوں نے مقبولیت کے نئے ریکارڈز قائم کی موسیقی